ان کے لبے رنگی کی ہی چھاوئے تھی کے جس نے اور بھی کسرت کے ساتھ معلوم کیا جاتا ہے کہ اس میں جو روزہ رکھنا ہوتا ہے محرم میں وہ دس گیارہ کا رکھتے ہیں یا نو دس کا رکھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی آگے پیشے نہ رکھ پای صرف دس کا رکھ لیں تو کیا جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھیں جائز اور نا جائز کی بات کریں تو جائز تو اس میں مطلقا کوئی سے بھی دن کا روزہ ہے ایسا اس میں نہیں ہے کہ جس نے دس کا رکھ لیا آگے پیچھے نہ رکھا تو گناہ گار ہے بہتر تو یہی ہے کہ دس کے ساتھ ایک روزہ ملا کے رکھے یا تو نو کا ملا ہے یا پھر اگلے دن گیارہ کا ملا ہے بلک فرض ایسا ایسی صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص کیسی مجبوری میں گیارہ کا نہیں رکھنا چاہتا یا اس سے چھوڑ گیا اور نو کا بھی اس نے نہیں رکھا تو وہ یہ سوچ کر دس کا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ گیارہ کا نہیں رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائے یا نو کا بھی نہیں رکھ پائے تو یہ بالکل غلط ہے اگر رکھنا چاہے تو وہ دس کا روزہ خالی ایک بھی رکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرز نہیں ہے بلکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے روزے کے برابر ہے تو اگر دس تاریخ نکلنے کے بعد بھی بیس دن محرم کے باقی رہتے ہیں مگر مسلمانوں میں توجہ نہیں رہتی کہ ان اگلے والے دنوں کے بھی روزے رکھنا چاہے جب اس کا ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے روزے کے برابر ہے تو آپ محرم نکلنے کے بعد یعنی دس محرم نکلنے کے بعد بھی آئندہ جتنا یہ مہینہ بچتا ہے بھی اس دن کا اس میں بھی روزے درمیان میں رکھتے رہیں چاہیں بیچ میں دو تین چار پانچ جتنے گنجائش ہو اور جتنے مناسب ہو جتنی اپنی قوت اور طاقت ہو تو اس کے حساب سے ایک ایک روزہ رکھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک دن کا ایک ماہ کے روزے کے برابر ہوتا ہے بلفرض اگر کوئی رکھ نہیں پاتا دس کا بھی نہیں رکھ پاتا تو وہ آگے رکھ سکتا ہے اور اس میں ہر مہینے کا ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے برابر ہے یہ مہچاند دکھنے سے لے کر آخری دن تک ہے تو اگر کوئی اس میں پورے ماہ روزہ رکھنا چاہے یا ایک دن چھوڑ کے رکھنا چاہے تو بھی جائز ہے اگر دس محرم تک جس نے روزہ نہ رکھے تو وہ یہ خیال نہ کرے کہ روزہ کے دن چلے گا یا اندہ نہیں رکھ سکتا روزہ تو بیسے سارا سال رکھ سکتے ہیں بس ان دنوں میں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ تو آپ تمام سال روزہ رکھیں